میرا نام فضل ناصر میں پرشاہ انیورسٹی میں فارمیسی دپارنگوں میں پروفیسر ہوں اور تقریباً تین دفعہ میں پوٹا کا پریزیڈنٹ دی رہا ہوں یہ اتجاج جس طرح آپ کور کر رہے ہیں آج کسوہ دن ہے اور صرف ایک پوائنٹ پر ہے کہ یہ جو نا اہل وائش چانسر بیٹا ہوا ہے جس نے اس انیورسٹی کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہوا ہے اور ان امپلائیز کو اپنا ذاتی دشمن سمجھا ہوا ہے یہ کوئی ذاتی ہماری ان سے لڑائی نہیں ہے یا ان سے ہماری کچھ سا ہے لیکن یہ ایک انیورسٹی کی فلاہ کے لیے ایک ایشو چل رہا ہے ہمارا کے اس کے جو فیصلے ہیں جو اسلامی کالج میں ہمارے ایک لیکچر اور شہید ہوئے گارڈ کے ہاتھوں سے پھر پیشاوری انیورسٹی میں آنسٹل میں جو سکرین بندش صاحب کی موت واقعہ ہوئے تھی ایک سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں سے تو یہ ایسا تھا کہ ہمارے سیکیورٹی کے وہ پڑھ گئے تھے کہ آیا ہم انیورسٹی میں آئیں گے تو ہمارے یہ شہید نہیں تھی کہ ہم واپس جا بھی سکیں گے اپنے گھر کے نہیں ایسے نہ ہو ہمیں کوئی گارڈ جو ہے جو نان پروفیشنل گارڈ ہے جو سگما پرائیویٹ کمپنی ہے جس کا کوئی جو ہے آگے پیچھے ریجسکریشن کا بھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے اس کے امپلائیز کا پتہ نہیں چل رہا اس کے جو ایگریمنٹ ہے اس کا صحیح پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ابھی تک وہ یہ پبلک نہیں کر رہے وہ کہہ رہے کہ کیمرے خراب تھے اتنے کرولوں روپے اس سسٹم پر لگائیں ہیں کہ اس کو سارا سیکیورٹی فیلیور ہے سٹوڈنٹس آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم آئیں انیورسٹی یا نہ آئیں ایسے نہ ہو ہمیں کوئی سیکیورٹی ترہت ہو اور ہم جو کلاسز میں واپس جا سکے تو والدین پریشان ہیں ہم پریشان ہیں اس ماحول میں تو پڑھائی نہیں ہو سکتی اور یہ بندہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں یہ صرف اس چکر میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ ایمپلائیس کے خلاف جو ہے جس طرح یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کل بھی میں نے ایک اخبار میں نے کہا تھا کہ انیورسٹی کے ایمپلائیس کے چار ہزار بچے جامعے میں پڑھ رہے ہیں اگر یہ ثابت کر دے میرا نام نکیب اللہ ہے میں لکی مروت سے تعلق رکھتا ہوں اور تقریباً بائیس دن ہو گئے ہیں بلکہ مہینہ تقریباً ہو گیا ہے کہ یہ کلاسیز بند ہے اور لیپ سارے بند ہیں ہمارا ایکسپریمنٹل ورک سارا سب کچھ بند ہو گیا ہے تو جس کی وائی سے ہمیں بہت سے تکالی پرداشت کرنے پڑتے ہیں ہم کوئی سیمپل بناتے ہیں تو وہ سیمپل ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ہمارے سیمپل جو ہے نا وہ ٹریٹ نہیں ہوتے سات روہ بتائیے گا نہیں سر کوئی بھی نہیں آتا ایک کا دو کا ٹیچر آتے ہیں باقی کوئی نہیں آتا سارے ٹیچر سرائک پہ ہیں اور جو لیپ والے ہیں لیپ والے بھی نہیں آتے جو ایکسپریمنٹل ورک کراتے ہیں وہ بھی نہیں آتے کوئی جو ایڈمنیسٹریشن آئے وہ بھی نہیں آتے کسی کا ایڈمنیسٹریشن میں کوئی کام وہ بھی نہیں ہوتا کسی نے ڈگری کی ویریفیکیشن کرنی ہو جاب کیلئے یا کوئی بھی ہو تو وہ مسئلہ ہوتا ہے میرے مہینے میں ہم ادھر پردیس میں رمضان گزارتے ہیں یہاں پہ سیری اور افطاری کی تکلیف بھی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈگریز جلدی کمپلیٹ ہو جائے ہمارے ایکسپریمنٹ کمپلیٹ ہو جائے لیکن یہاں پہ چونکہ کام بالکل نہیں ہوا رہا تھی اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پرداشت کرنی پڑتی ہے محمد شفیق نام ہے میرا اور میں ادھر فزیکس ڈپارٹمنٹ سے ہوں سر یہ سٹرائک کی وجہ سے میں بھی سٹوڈنٹ ہوں اور ہمارے جیسے بہت سارے سٹوڈنٹ کا ادھر بہت مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ ہم ادھر آتے ہیں اسات ازہ کے لئے اور اسات ازہ جو ہے کیونکہ سٹرائک پر ہے تو ہمارا سارا سسٹم بلاک ہو چکا ہے اور ہم ادھر ہسٹل میں رہ رہے ہیں تو ادھر ہمارا حرچہ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ادھر افطاری کا بھی مسئلہ ہے اور سہری کا بھی مسئلہ ہے تو سارا سٹرائک کی وجہ سے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کیا آپ پیل کریں گے آپ تو میں آپ پیل یہ کروں گا کہ ایڈمنسٹریشن کو بھی چاہیے وی سی صاحب کو چاہیے کہ اسات ازہ کے ساتھ بیٹھے کیونکہ یہ بھی ہمارے اسات ازہ ہے ان کا بھی کچھ خق بنتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کا مسئلہ ہے وہ اس کے ساتھ ڈسکس کریں اور جو درمیانی راستہ ہے وہ اختیار کر کے سٹوڈنٹ کا بھی جو ہے وہ ٹائم اور جو اس کا فیصہ ہے وہ زائنہ ہو جائے اور جو ہمارے اسات ازہ ہے اس کا بیٹھائم زائنہ ہو جائے اور یونیورسٹی کا جو مسائل ہے وہ اتفاق سے حل کرے گا